اسی طریقے سے قبولیت اوقات دعاوں کے قبولیت کے عظیم ترین اوقات میں سے ایک وہ بھی ہے جب بندے کے اوپر مسئیبت آتی ہے کسی بھی شخص کے اوپر مسئیبت کی گھڑی آتی ہے تو اس گھڑی میں وہ یہ دعائیں پڑتا ہے مسئیبت کے وقت میں وہ یہ دعائیں پڑتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے صحیح مسلم کی روایت ہے امی سلمہ رضی اللہ عنہ سے انہوں نے کہا میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا مَا مِن مُسْلِمٍ تُصِیبُهُ مُصِیبَةٌ فَيَقُولُ مَا أَمَرَهُ اللَّهُ کسی بھی مسلمان کو کوئی بھی مسئیبت آتی ہے اور اس مناسبت سے وہ باتیں وہ اپنی زبان پر لاتا ہے جو اللہ رب العالمین نے اختیار کرنے کا حکم دیا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہم اجرنی فی مسئیبتی وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا کہ اے اللہ تم مجھے اس مسئیبت میں عجر عطا فرماؤں اور اس سے بہتر اس سے بہتر جو چیز تو نے ہم سے لے لی ہے اس سے بہتر تو ہمیں عطا فرماؤں اِلَّا أَخْلَفَ اللَّهُ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا مگر اللہ رب العالمین اگر بندہ ان کلمات کے ساتھ مسئیبت کے وقت میں یہ دعا پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین جو مسئیبت اس کے اوپر آئی ہوئی ہے اور وہ چیز چھین لی گئی ہے جو اس کے پاس محصر تھی تو اللہ رب العالمین اس سے بہتر چیز اسے عطا فرماتا ہے اِلَّا أَخْلَفَ اللَّهُ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا تو اس سے افضل اور اس سے بہتر چیز اللہ رب العالمین اسے دے گا یہ وعدہ ہے اللہ رب العالمین کا تو اس موقع پر بندے کو مسئیبت کے اس عظیم گھڑی کے اندر وہی کلمات اسے ادا کرنی چاہیے جو اللہ رب العالمین بندے سے چاہتا ہے